اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تھٹی نائن نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن دیکھ سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی برلین نے شہیر ظلفکار علی بھٹو کی چوالیس میں برشی کے موقع پر ان کے پاکستان کے لیے گران قدر خدمات کو خراجت حسین بیش کیا کارکنان نے تجدید عہد کرتے ہوئے بھٹو کے مشن کو جاری رکھنے کا عیادہ کیا برشی کی مناسبت سے قرآن خانی اور افتاری کا احتمام بھی کیا گیا اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ ونگ برلین کے صدر جہاں گیئے سردار سمیت کارکنان نے شرکت کی پاکستان پیپلز پارٹی برلین کے نائب صدر عابد حسین بلوج کی رہائشگاہ پر منقرہ تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی برلین کے صدر منظور عوان نے پاکستان کے آئین پر عمل درامت ملک و قوم کے ساتھ گرداری کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزائیں دینے کی قراردار پیش کی اور کہا کہ ظلفکار علی بھٹو شہید نے اسلام پاکستان اور پاکستانی عوام کے سر بلندی ازادی اور تحفظ کی خاطر اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذمہ داریاں پوری دیانت داری کے ساتھ انجام دیتے ہوئے قربانی دی اور جامع شہادت نوش کیا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ بھٹو صاحب کی جد و جہد ہے اس کو اپنے طریقے سے قائم رکھتی ہے اور بھٹو صاحب کی جو لاجوا قربانی ہیں اس کو ہم یاد کرتے ہیں اور انہی کے مشن کو جو مشن عدورہ رہے گئے تھا اس مشن کو انشاءاللہ ہم لے کر آگے چاہ رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا اور پاکستان ایک دن دنیا میں اپنا مقام بھی حاصل کر لے گا میں بھٹو صاحب کو قراجہ عقیدت پیش کرتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی ایکشیت سے میرا لال سلام میرے قائد ذلپکر علی بھٹو کو بھٹو صاحب نے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے نہ جھکتے ہوئے تکتہ دار کو قبول کیا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے بھٹو صاحب نے جان اپنی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے دیئے اپنی جان آری کسان طالب علم دانشور اور پاکستان کے ان تمام نوجوانوں کے لیے دیئے یہ ہم پر اقلاقی فرض ہے کہ ہم بھٹو صاحب کے منشور کو لے کے آکے چلے پاکستان زندہ بھٹو ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ بلا شبہ ہمارا قیمتی احساسات ہے گو کہ ہم زلفکار علی بھٹو جیسے عظیم رہنما کو کھو چکے ہیں لیکن ان کی سوچ نظریے اور خدمات اور کردار نے ان کو زندہ جوید بنا دیا ہے اور وہ مرنے کے بعد بھی کروڑوں دلوں میں زندہ ہیں اس موقع پر عابد حسین بلوچ نے کہا کہ ہم اپنے قائد کے مشن اور فلسفہ کو جاری رکھتے ہوئے ان سے تجدید احد کا یادہ کرتے ہیں پاکستان جرمنی پریس کلپ کے چیئرمن زہور احمد نے زلفکار علی بھٹو سمیت پارٹی کارکنان کے لیے دعائے مغفرت کی اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصوں سے مصطفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزید کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار